ہماری ہوگی ہے جی الحمدللہ پیاری سی صبح اور اس پیاری سی صبح میں ہم سے سب سے پہلے میں ان کا کام ختم کروں یوٹیوب دیکھنے والے ویورز کو ہمسا فیملی کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے بلوگ کا آغاز اس رب کائنات کے ببرکت نام سے کرتی ہوں جس نے ترہ ترہ کے ذائقے پیدا فرمائے اور ان ذائقوں کے لطف کو اٹھانے کے لیے انسان بھی پیدا فرمائے آج ہی ہم بنانے جا رہے ہیں ایک خاص قسم کا مسالہ اور اس سارے مسالے سے ہم بنائیں گے تین قسم کے کباب اور یہ تین قسم کے کباب جو ہیں وہ آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس پورے رمضان المبارک میں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو یہ ایک مسالے سے لوگ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں تو ہم ایک تیر سے انشاءاللہ تین شکار کریں گے اس کے اندر جی میں شامل کر چکی ہوں سوکھا دھنیا ہے اور اس کے ساتھ یہ گرین چلی تیز والی چلی ہے جو میں نے اس میں شامل کی ہے اس میں سے آئل میں نے نچول لیا تھا اور اس کے ساتھ یہ ریڈ چلی پاودر ہے اور یہاں پہ یہ سوکھا دھنیا اور زیرہ جو ہے ان کو میں نے پہلے ڈرائی روست کیا ہے پھر اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ موٹا گرائنڈ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پر ہرہ دھنیا اور پودینہ بہت ہی زیادہ باریک جو چاپ ہوتا ہے وہ کیا ہوا ہے اور یہ والی اس کی سب سے خاص چیز ہے جس کے بغیر اس کا ٹیسٹ نہیں آسکتا تو یہ کیا ہے جی اس میں میں نے ایک بیل پیپر لی ہے بڑے والی اور اس کے ساتھ گرین بیل پیپر بھی لی ہے اور ساتھ میں پیاز ہے ان کو چاپ کر کے تو اس کا بہت اچھی طرح پانی سکویز کر لیا ہے یا آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے پانی سارا ریموو ہو چکا ہے اور یہ ادرک اور لسن کی پیسٹ ہے اور ابھی ہم اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اس کی میں کو جو ہے وہ اچھی طرح سے گوندنا ہے اور اس کو گوندنے کے لیے میں نے بڑ ساپ کو لگایا ہے کہ آپ اس کو گوندیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہم مقدار میں بنا رہے تھے کیونکہ اس کی ہم نے تین چیزیں بنانی ہے تو ایک کے جی کے ہم اس کے ادنا کباب بنائیں گے اور ایک کے جی کے میں اس کے کوفتہ کباب بناؤں گی یہ دونوں ترکیش ریسپیز ہیں تو ان ریسپیز کے ساتھ ہم پاکستانی ریسپی اپنی بنائیں گے جو کباب کی ہنڈی بنتی ہے یا کباب کی کڑائی ہوتی ہے تو ہم کباب کڑائی بھی اس کے ساتھ بنائیں گے انشاءاللہ تو ایک ہی مکسٹر کے ساتھ میں تین قسم کی چیزیں بناؤں گی اور اس میں تھوڑا سا ٹچ ہم نے جو ہے ترکیش کے ساتھ اپنا پاکستانی ٹچ بھی دے لی ہے یہ کرشٹ جو ہم نے بنایا ہے سارا بیل پیپر کا اس کے اندر ہم لوگوں نے کرشٹ چلی بھی ملائی تھی اور وہ اس کے اندر ساری جو ہے وہ سوفٹ ہو چکی ہے تو اب یہ ہرادنیا اور پودینہ ہم اس کے اندر ملا رہے ہیں اس کے اندر میں نے پہلے سے لیمن جوز بھی ایڈ کر لیا تھا جو کسٹر سوری میں بتانا آپ کو پھول گئی اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ون ٹی سپون جو ہے وہ شامل کریں گے مٹھا سوڈا اس کو سوفٹ کرنے کے لیے یہ بہت کم ایڈ کرنا ہے آپ نے ملائی تھی کے جی میں ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے تو اس کے مطابق آپ کے پاس جتنی قوانٹیٹی ہو آپ اس کو کم کر لیں میٹھے سوڈے کے ساتھ جی ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں ٹو سپون ٹیبل سپون آپ نے لینی ہے یہ کارن فلور ہے کارن فلور سے اس کی بائنڈنگ اچھی ہوگی کیمے کے اندر ہم نے فیٹ بھی کافی ڈلوالی تھی تو اب اس میں صرف ایک اچھا فلیور لانے کے لیے دیسی کھی میں ایڈ کرنی ہوں یہ میلٹیڈ کھی ہے ابھی جب یہ اچھی طرح سے گھنڈا جائے گا تو اس کے ساتھ جو یہ گھی ہے وہ بڑی اچھے سے اندر مکس ہو جائے گا اور آپ کے کباب جو ہیں وہ بہت سوفٹ اور جوسی بنیں گے گلکل بھی ڈرائے نہیں ہوں گے اور اب بس آپ نے اس کو اچھے سے گھنڈنا ہے جیسے ہم پیزا ڈو تیار کرتے ہیں اچھی طرح تو اب بس آپ دیکھتے جائیں ہمارے بڑ ساپ اس کو کیسے گھنڈیں گے کیمہ ہمارا جی بہت اچھے سے جو ہے یہ مکس ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھے سے گھنڈا گیا اور اب اس کا ٹیکسٹر آپ دیکھیں کتنا سوفٹ لگ رہا ہے تو اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تقریبا آپ کر سکتے ہیں ایک گھنڈے کے لیے لیکن میں اس کو میرینیٹ کروں گی اوور نائٹ اور صبح انشاءاللہ کیونکہ بھی بہت لیٹ ہو گیا ہے تو صبح میں انشاءاللہ اس کے کباب جو ہیں وہ دین قسم کے بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہماری ہوگی ہے جی الحمدللہ پیاری سی صبح اور اس پیاری سی صبح میں سوچا کہ سب سے پہلے میں ان کا کام ختم کروں کیونکہ پھر ان کو فریز کرنا ہے میں نے تو ایک دفعہ میں پھر سے اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی پھر اس کے بعد میں اس کے تین پارٹس بناوں گی اور تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے پھر ہر حصے کا حملیتہ سے جو ہے وہ کباب تیار کریں گے انشاءاللہ تو جی میں نے تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے تو اب جو ایک پارٹ ہے میں تھوڑا سا آئیل میں نے رکھا ہے ایک باول میں اور اس میں میں ہینڈ ٹیپ کر کے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے روز تیار کروں گی جو کہ بعد میں ہم فرائی کر کے اور اس کی ہم کباب ہنڈی بنائیں گے یعنی کباب کڑائی تو کباب کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کے اس طرح کباب بنانے ہیں کڑائی کے لیے کباب جی میں بنا چکی ہوں اور اب ہم اس کا دوسرا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ میں بنانے والی ہوں کوفتہ کباب کوفتہ کباب مجھے بہت پسند ہے اور یہ ہم تھوڑے سے زیادہ بنائیں گے اور ادنا کباب جو ہیں وہ ہم تھوڑے کم کونٹیٹی میں بنائیں گے آپ نے سب سے پہلے اس کو رول کر کے اس کو کباب کی شیپ دینی ہے اچھی طرح اس کو شیپ دینے کے بعد آپ نے اپنی فنگر سے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن بنانا ہے اگر فنگر سے صحیح ڈیپلی ڈیزائن نہیں بن سکتا یا آپ سے کیونکہ میں نے بھی گلاوز پہننے میں ہیں تو وہ ڈیپلی نہیں بن سکتا تو آپ اس طرح کسی بھی چمچ کے ساتھ اس کے اندر ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ میری ایک لیئر جی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا خوبصورت ڈیزائن لگ رہا ہے تو بلکل باربی کیو ڈیزائن ہے اب اس کے اوپر میں ایک اور جو ہے وہ شیٹ سے کور کروں گی اس کو اور ایک اور لیئر اوپر کباب کی تیار کر لوں گی اور اسی طرح میں اس کو اٹھا کے پھر فریزر میں رکھتا ہوں گی آج ابراہیم بار بار آتا ہے جی مجھے بار بار سٹاپ کرنی پڑتی ہے ویڈیو کباب کیا ہوتا ہے وہ پوچھ رہا ہے کباب کیا ہوتا ہے یہ مجھے گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے تو بار بار آ کے پوچھتا ہے کہ ماما آپ کیا کر رہی ہو اب بھی دوسری لیئر سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ مجھے نوڈلز کا ایک جو ہے وہ بڑا سپون مل گیا ہوا ہے جسے ہم نوڈلز نکالتے ہیں تو اس سے کافی بیٹر یہ بن رہی ہے آپ سیپل سپون بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ادنا کباب ہے اس کے لیے میرے پاس یہ سٹیک نہیں تھی جو بہت یہ چوڑے والی سٹیک ہوتی ہے تو یہ میں نے خود سے اس کو ریڈی کیا ہے جو ہمارا کھانے پکانے والے بڑے چمچ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے میں نے یہ فوائل کو سٹ کر کے تو پھر یہ اس کو کیا ہے تو آپ نے اس طرح اس کو پہلے اس کے اردگرد اچھی طرح سے لگا لینا ہے راؤنڈ شیپ میں پھر اس کے بعد اس کے اندر آپ نے فنگرز کے نشان اس طرح اپنے بنانے ہیں الحمدللہ جی ہماری سب ریسپیز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور اب میں ان کو فریز کر دوں گی اور پھر آج جو میرا اتنا زیادہ ٹائم اس پہ لگا ہے نیکسٹ میرا بہت سا ٹائم جو ہے وہ سیب ہو جائے گا امید کرتی ہوں آج کا ولوگ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو یہ یہ ہے جی رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں کہ ہر کھانے میں ہر چیز میں کتنی ہی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں آخر میں دعا کو ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے رہے گا آپ کے فیڈبیک کا انتظار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ بین بات شوید مجھے روز مجھے روز مجھے روز مجھے روز